رحمہ الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل زفر اقبال افیشل آج کی میری ویڈیو کوڑلی ازاد کشویر کے مشہور قلعے تھروچی کے حوالے سے ہے اس وقت میں تھروچی کا جو مشہور قلعہ ہے اس کے بیرونی گیٹ پر کھڑا ہوں اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں یہ تھروچی کا قلعہ ہے جہاں پر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھروچی کا یہ مشہور قلعہ ہے یہ کوڑلی ازاد کشویر کی مشہور جگہ تھروچی کے گلپر سے یہ جگہ دس کلومیٹر اوپر ہے اگر ہم کوڑلی سے یہاں پر آئے تو اس کا جو مسافت بنتی ہے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر بنتی ہے اور اگر یہاں پر تھروچی قلعہ سے ہم راولپنڈی سے آنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر بنتی ہے ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی آپ کو کہ یہ جو تھروچی کا قلعہ ہے اس کی تاریخ کیا یہ کس نے بنایا ہے تو سب سے پہلی بات ہے یہ ابھی آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھروچی کا جو قلعہ ہے یہ چودہ سو اسری میں سردار رب نواز خان جو کہ صدو زیگی کے اس وقت وہ کمران تھے یہ ایک سٹیٹی صدو زیگی تو اس وقت کے جو کمران تھے سردار رب نواز انہوں نے اس کو تعمیر کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر پندرہ سو دس میں سردار رب نواز کے بیٹے سردار پرنو خان نے اس کو دوبارہ تعمیر کہ پاس تھروچی کا قلعہ جہاں پر یہ بیرونی منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اس قلعہ کا جو پرانا نام ہے وہ دارہ ہے دارہ اصل میں پہاڑی زبان کا ایک لفظ تھا دائرہ اس کو یہ بگاڑ کر دارہ کہتے تھے ہم لوگ اور یہ اس کا دوسرا مطلب بارڈر کا بھی ہے یعنی کہ یہ جو قلعہ ہے جو اس وقت کی دو پرانی سٹیٹ تھی ایک سٹیٹ کا نام تھا سو دوزائی سٹیٹ اور دوسری سٹیٹ کا نام تھا بمبر سٹیٹ تو یہ جو قلعہ بھی آپ کے سو دوسری کی بارڈر لینڈ پر بنیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا نام تھروچی قلعہ بھی رکھا گیا ہے یہ جو ابھی آپ لوگوں کو میں تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ تھروچی کا جو قلعہ ہے یہ چودہ سو اسیر میں تعمیر کیا گیا اور اسے مختلف عدوار میں مختلف جو قمران تھے جو سو دوزائی سٹیٹ کیا انہوں نے اس کو توسیع کیا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات جہاں پر ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ سو سینتیس میں ایک یہاں پر بہت بڑی جنگ ہوئی ہے سو دوزائی سٹیٹ کی اور دوسرا سکون کے ساتھ جو ہوئی ہے اس میں سردار بوسا خان جہاں کے تو ان کو یہاں پر سکون نے شہید کر دیا اور ان کی خال اتاری گئی ہے اور ان کی پوری کی پوری فوج کو یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو سینتیس کی جنگ اور کرنل محمد حسین انہوں نے اپنے چودہ بٹالین کے ساتھ اور جوانو کے ایک بڑی نفری کے ساتھ یہاں پر سکون کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اس لڑائی کے بعد یہاں پر قلعہ دوبارہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے اس سے پہلے یہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے بعد اٹھارہ سو سینتیس کی جنگ ہوئی ہے اس میں یہاں پر سکو نے اس قلعے پر قبضہ کار لیا تھا اور ابھی ہمیں اس قلعے کا جو بیرونی منظر ہے ابھی آپ کے سامنے ہے ابھی ہمیں اس کا تمام اندرونی منظر اور اس کے تمام وہ باتیں جو قلعے کے حوالے سے اہمیں وہ بتائی جائیں گی آپ کو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں میں قلعے کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور یہ تھروچی قلعے کا جو مین گیٹ ہے اس میں داخل ہوا اور یہ تھروچی کے جو اندرونی قلعے کا جو منظر ہے یہ والا بھی آپ لوگو یہاں پہ واضح تو اپنے نظر آ رہا ہوگا یہ جو بھی گیڑ ہے یہاں گیڑ سے میں اندر آ چکا ہوں تھوچی گلے گا اور ابھی تھوچی گلے گا جو اندوری منظر ہے وہ سارے کے سارا منظر آپ کو برائی راست یہ دیکھیں جی جہاں بھائی یہ تھوچی گلے کے بارے میں ابھی آپ کو تاریخ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا یہ سردار رب نواز خان جو صدوزی کی اکبران تھے انہوں نے بنیاد تھا یہ کلے کا بہرونی منظر تھا وہ والا ابھی یہ کلے کا جو اندرونی منظر ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ جو کلے کی دیواریں میں نے ابھی یہ کو بتائی ہیں یہ بہت یہ پتھر سے بنائی گئی اور بہت مضبوط قسم کی دیواریں ہیں اور یہ تقریبا ان کا جو ہائٹ ہے وہ بلندی یعنی یہ تقریبا دس سے بارہ فٹ کی اس کی ہائٹ ہے اور جو ان کی چڑائی ہے ان دیواروں کی وہ تقریبا ہڈاہی سے تیل فٹ کی چڑائی ہے اور یہ انتہائی مضبوط قسم کا قلعہ یہ تقریبا ابھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ چودہ سو اسی میں تحمیر کیا گیا تقریبا یہ ساڑھے پانچ سو سال پرانا قلعہ ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دیواروں کا منظر یہ بہت مضبوط قسم کی دیواریں ہیں اور تقریباً ساڑھے پانچ سال گزر چکے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی یہ آپ کو اسی طرح یہ دیواریں جو قلعہ کی اسی طرح نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ لوگے یہ تھوٹی کا قلعہ ہے اس کی دیواریں اور یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو سراغ آپ کو نظر آ رہے ہیں قلعہ کے یہاں پر بیسیکلی جو پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی اس میں جو دشمن کی فوج ہوتی ہے اس کو یہاں سے دیکھا جاتا تھا اور یہاں پر انہوں نے جو سراغ بنائے گئے یہاں مائر تیر انداز بٹھائی جاتے تھے اور یہاں سے جو دشمن کی فوج کو یہ دیکھتے تھے اور ان پر یہ حملہ کرتے تھے یہ بھی آپ لوگوں کو جو قلعہ کی دیوار ہے جس کی میں نے ہائٹ بتائی ہے دس سے بارہ فٹ کی ہے اور یہاں پر یہ جو سراغ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر مائر تیر انداز یہاں پر کھڑے ہو کر دشمن کی فوج پر حملہ کیا کرتے تھے دیکھیں آپ کو جو اس قلعہ کی بہرونی دیوارے ہیں یہاں سے یہ اس کا واضح منظر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے بتایا تھا یہ قلعہ کی جو دیوارے ہیں وہ تقریباً آڑائی سے تیر فٹ چوڑی ہیں اور یہاں سے یہ قلعہ کی جو دیوارے ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اور یہ بہرونی تشروع سے بچنے کے لئے بنای جاتی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ قلعہ کی جو دیوارے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر یہ والا جو کمرہ ہے یہ دیفنس پائنڈ آئی ویو سے یہاں پر چھپتے تھے یہاں پر جو فوج کے آدمی ہوتے تھے یہاں پر ان کو چھپ کے رہتے تھے اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ابھی آپ لوگوں کو یہاں پر جو یہاں سراہ ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یہاں سے ماہ جو تیر انداز ہوتے تھے وہ چاروں اطراف سے یہاں پر دشمن کے اوپر نظر رکھتے تھے تاکہ دشمن کی فوج ان پر حملہ نہ کر سکے اور یہ والا سارے کا سارا بہرونی منظر جو کلے کا آپ کو یہاں سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے یہ والا دیکھیں بھی آپ کے سامنے ایک اور جو کمرہ ہے یہاں پر جو دشمن کی فوج سے چھپنے کے لیے بنائے گیا تھا یہاں پر آپ کو اس کا اندرونی منظر نظر آ رہا ہے لیکن چکے یہ سائٹھے پانچ سو سال تقریباً ہو چکے ہیں اس کے لئے بڑے یہ دیوار ہے بھی آپ لوگ دیکھیں یہ دیوار ہے یہ دیکھیں پتھر سے بنائے گئی اور تقریباً سائٹھے پانچ سو سال گزر چکے ہیں ان کو بنے ہو اور یہ ابھی تک بھی موجود ہے لیکن چکے یہاں پر حکومتی جو مختلف حکمران آتے رہے ہیں انہیں اس کے اوپر کیر نہیں کیا ہے اس وقت یہ ٹوٹ فوٹ کا مشکار ہے یہاں بھی آپ کے سامنے یہ والا جو بہرونی منظر ہے یہ اس قلعے کا ہے جو کہ تھروچی کا ایک مشہور قلعہ ہے جو کولی سے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر دور واقعہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں جو قلعے کی یہاں پر ایک کمرہ بنایا گیا ہے تو یہ قلعے کا اندرونی منظر ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ایک کتنا خوبصورت ڈیزائن کا یہ دروازہ ہے جو قلعے کے جو بسیدہ ہے ابھی آپ کے سامنے یہی دیکھیں ایک دروازہ ہے یہ اسی طرح کیلے کا جو کمرہ خوبیہ کمرہ تھا جو دشمن کی فور سے چھپنے کے لیے یہاں پر آدمی کو چھپایا جاتا تھا یہ دوسرا کمرے کا دروازہ ہے اور اسی طرح دیکھیں یہ کمرے کا جو تیسرا دروازہ ہے لیکن یہ دیکھیں کتنی اس کی جو دیواریں یہ تقریباً ساڑھے پانچ سال گزر چکا بنے ہوئے لے لیکن دیکھیں ابھی تاک اپنی اصل حالت میں موجود ہے لیکن اس کا چھاتو ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پر جو اس کی دیواریں ہیں یہاں پر اس کا منظر آپ لوگ برائے راست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوڑے چھوڑے سراغ اور ایک بڑا سا سراغ نظر آ رہا ہے یہ پرانے زمانے میں تیر انداز اور پتھر کی جو توپ ہوتی تھی جسے پتھر ڈال کے وہ توپ سے گولہ پھیکا جاتا تھا دشمن کے اوپر یہ والے وہ سراغ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر دشمن کے اوپر حملہ کو رکنے کے لیے یہاں پر یہاں پر تیر انداز اور پتھر پھیکنے والے توپے یہاں پر لگائی جاتی تھی تاکہ دشمن کے حملے سے بچا جا سکے یہ بھی آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو سامنے سراغ نظر آ رہے ہیں یہ بیسی کے لیے دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا دشمن کے فوج پر حملہ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو تھروچی کلے کا اندرونی منظرہ اور یہاں پر یہاں کچھ پلیئر یہاں والی بال بھی کھیر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں والی بال کے لیے بڑی اچھی جگہ بنائی ہے ابھی آپ لوگ سامنے دیکھیں یہاں پر ایک والی بال کا میچ ہو رہا ہے جہاں پر پلیئر والی بال کھیر رہے ہیں اور یہ کلے کا اندرونی منظر ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ اس وقت جو تھروچی اکیلہ ہے یہاں ٹاپ کپل میں پہنچ چکا ہوں اور یہ تیلے کی دیواریں ہیں یہاں سے میں ابھی آپ کو دکھانا جاتا ہوں یہ کسی جگہ پر چار سے پانچ فٹ اونچی ہیں اور کسی جگہ پر یہ دس سے بارہ فٹ ہائٹ پر ہیں اور ان دیواروں میں جو چڑھائی ہے تقریباً وہ اڑائی اور تین فٹ کے درمیان میں ہو اور یہ ساری کی ساری جو دیواریں ہیں پتھر اور سیمر سے بنائی گئی ہیں اور ابھی آپ لوگ یہ سارے کے سارا جو اندرونی منظرہ کے لئے آپ کے سامنے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں سامنے آپ کے جو سارے کا سارا منظر ہے یہ جو قلعہ تھرچی کا قلعہ ہے اس کا اندرونی منظر اور یہ دیکھیں یہ ساری جو دیواریں ہیں ابھی آپ لوگ اس کا منظر دیکھ لیں یہاں پر سراخ بنائی گئے ہیں جو دشمن کی فوج کے دکھنے کے لئے اور یہ انتہائی بلندی کے اوپر یہ قلعہ ہے یہاں پر پیادل عثمانے میں لوگ آیا کرتے تھے ابھی بھی یہاں پر پیادل ہی آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو دیوار ہے قلعہ کی یہ اس کا اندرونی منظر ہے یہ سارے کی ساری جو آپ کے بعد دیوار ہے آگے جارگے میں کچھ اور چیزیں ہیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پر یہ جو قلعہ یہاں پر ایک پانی کے لئے بندباس تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے پر پانی کے لئے کوئی پائے بلائیں تو نہیں تھے یہاں پر ایک طلاب بنائے گیا ہے اور ابھی بھی یہ طلاب موجود ہے یہاں پر ابھی یہ طلاب ابھی بھی وہ موجود ہے اس طلاب میں پانی کو سٹور کیا جاتا تھا اور یہ والا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں یہاں پر جو گوڑے یا دوسرے بربردار جنور آتے تھے جن کے ذریعے یہاں اس قلعہ تک پہنچا جاتا تھا یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اس وقت میں قلعہ کے تاپ پر موجود ہوں اور یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو منظر ہے قلعہ کا یہاں پر آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے اور یہ میرے قلعہ کی تاپ پر اوپر والی جگہ پر موجود ہوں اور اگر آپ لوگ گوڑ سے دیکھیں میری بیک سائیڈ پر آپ کو قلعہ کی یہ تمام دیواریں اور وہ تمام امارتیں جو اس زمانے میں بنائی گئی تھی یہاں سے یہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے اور یہ والا دیکھیں یہ قلعہ کا جو اندر والا حصہ ہے یہاں پر موجود ہوں میں اور یہ سارے کا سارا منظر آپ لوگ کو یہاں سے برائے راست نظر آ رہا ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے قلعہ کا تاپ والا منظر جو ابھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو قلعہ کی مختلف دیواریں ہیں اور ساتھ میں ایک اور پانی کا طلاب ایک میں نے پہلے بتایا ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ قلعہ کی اوپر یہاں پر ایک اور پانی کا جو طلاب ہے یہاں دیکھیں یہ بھی آپ کو واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے یہ جو گرین کلر کا جو مادہ اس کے اوپر جمع ہوئے یہ چونکہ بارشو کا سیزن ہے اور بارشو کے بعد یہاں جو پانی جمع ہو چکا ہے تو یہ وہ مادہ ہے جو پانی کے اوپر جمع ہوا ہوا ہے لیکن یہ اس زمانے میں یہ طلاب بنیا گیا تھا جہاں سے یہ جنوروں کے لیے یہ ہو سکتا ہے یہ پینے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا تھا اور یہ دیکھیں ساری کی ساری جو اوپر قلعہ کی دیواریں ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں بھی آپ کو دیکھیں یہ والا انتہائی خوبصورت منظر جو اس وقت تھروچی کیلے کا آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ لوگوں کے قلعہ کے میں اوپر جا چکا ہوں اور یہ دیکھیں سرکل اروے میں یہاں پر ایک آف سرکل جو ہے پتھروں کا یہ والا بنیا گیا اور یہاں پر ہو سکتا ہے کسی دور میں یہاں پر جو آرمی کے سپائی تھے جو ان کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ یہاں کے دشمن کی فوج کوئی یہاں سے دیکھا جا سکے اور ابھی آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو پتھر سے بنیا وہاں آپ سرکل آدھا سرکل کا جو ایک آپ کے پاس پر رہا گیا ہے یہ تقریبا نڑائی سے تیز بھوٹ اچھا اور یہاں پر فوج کو یہاں پر رکھا جاتا تھا تاکہ دشمن کی فوج کے اوپر وہ یہاں سے ترچی کلے کے ٹاپ کے اوپر ہو اور یہاں سے ٹاپ سے ترچی کے کلے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح جو بیرونی منظر ہے یہ آپ کو بہت دور تحت نگاہ تک نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی اونچی جگہ ہے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کسی زمانے میں جو دشمن کی فوج ہے اس کے اوپر یہاں پر نظر رکھی جاتی تھی یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ لائی منظر ہے بھی آپ لوگ کے سامنے یہاں پر ترچی کے کلے میں اور یہاں دیکھیں دور دور تک آپ کو جو ایک ابادی نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کلے کے اوپر والی یہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ سرکل یہاں پر سبھائیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ وہ دشمن کی فوج کو دیکھیں یہاں گمبت نمہ چھوٹا سی جگہ بلائی گئی ہے یہ بھی ایک مورچہ تھا یہاں پر کلے کا اور یہاں پر جو فوج کے سبھائی ہیں وہ یہاں پر چھپ جاتے تھے تاکہ دشمن کی فوج سے وہ چھپ سکے اور اگر دشمن کی فوج آ بھی جائے تو یہاں سے وہاں پر دشمن کی فوج پر حملہ کیا جاتا تھا اور یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ لائی منظر ہیں اس وقت ترچی کے کلے کے اور یہ دیکھیں ایک گمبت نمہ چھوٹی سی امارت جہاں پر یہ دشمن کی فوج سے چھپنے کے لیے یہ جگہ بلائی گئی تھی بہت اہم جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے یا دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے یہ وہ آف سرکل آدھا سرکل سا بنائی گیا ہے اور یہ انتہائی بلندی پر واقع ہے اور اس کی دیواریں آپ لوگ دیکھیں یہ پتھر سے بنائی گئی ہیں اور پرانے زمانے میں جو کوئی سمڑ ویرہ استعمال کیا جاتا تھا اسے اور یہاں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو یہاں پر جو سرہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں یہ وہ سرہ ہے جہاں سے دشمن کی فوج کو دیکھا جاتا تھا یا دشمن کی فوج پر حملہ کیا جاتا تھا اور یہ ایک انتہائی مضبوط جگہ ہے اور انتہائی بلندی پر جگہ ہے جو کسی زمانے میں دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے یا دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی یہ لئے آپ کو سامنے دیکھیں یہ تھروچی قلعے کا اندرونی منظر ابھی آپ لوگ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو تیخانہ نظر آ رہا تھا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی دشمن کا سپائی یا کوئی دشمن کا آدمی ملتا تھا اس کو یہاں پر گرفتار کر کے اس جگہ پر بند کر دیا جاتا تھا اور یہ ایک انتہائی خوفناک جگہ ہے یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے دیکھیں یہ والا ایک اندرونی منظر ہے یہ والا دیکھیں انتخائی یہاں پر یہ خفیہ جگہ ہے اور یہ بالکل اوپر سے باندھا چھت اس کا ابھی دیکھیں یہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ پتھر سے جو بنائے گئی دیوارے ہیں یہ ابھی تک اسی حالت میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک تیخانہ ہے یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ یہاں سے جو اندر جانے کے لیے یہ ایک راستہ ہے اس کے آدمی کو یہاں پر چھپانے کے لیے اگر کوئی دشمن کا آدمی بل جاتا تھا یہاں پر اس کو گفتار کر کے رکھا جاتا تھا اور یہ والا تیخانہ کا جو اندرونی منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ تیخانہ کا جو بیرونی منظر ہے اور اس کا چھت دیکھیں کیسا ایک سرکولر بنائے گیا ہے جو آج سے ساڑھے پانچ سال پہلے بنائے گیا تھا اور یہ آج بھی اسی حالت میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے جو گلپر کے مقام پر تھروچی کا قلعہ ہے اس کا ایک منظر ہے یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ جتنے بھی یہ جو دیواریں بنائے جاتی تھی اور یہ دیکھیں جو بڑے بڑے یہاں پر دیواروں میں جو ہور رکھے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو دیوار ہے تقریباً یہ قلعہ آج سے ساڑھے پانچ سال پہلے بنائے تھا اب یہ دیکھیں یہ والا تیرے کا جو اوپر والا منظر ہے اور اس کی یہ وہ تمام جو دیواریں ہیں یہ دیکھیں ابھی کچھ ٹوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ سارا کا سارا آپ کے سامنے منظر ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جاتے تھے یہاں پر جو پرانے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھی یہاں پر اپنے فوجیوں کو رکھا جاتا تھا اور یہاں سے وہ دشمن کی فوج پر حملہ کرتے تھے یا یہاں پر اس کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں جو تیر استعمال کیے جاتے تھے یا پتھر کی توپے استعمال کی جاتی تھی یہ دیکھیں وہ سراغ آپ کو یہاں سے برائی راست نظر یہ والا دیکھیں آپ لوگ تھروچی کے لیے کا جو اندرونی منظر ہے یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے ہیں جو پتھر سے بنائی گئے دیواریں ہیں وہ پر نظر آ رہی ہیں اور یہ وہ تمام پوائنٹ آپ کو بتائے جا رہے ہیں جہاں پر پرانے زمانے میں یہاں پر جنگیں لڑی جاتی تھی اور یہاں سے کھڑے ہو کر جو دشمن کے سپائیوں کو یا دشمن کی فوج سے دیکھا جاتا تھا اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہاں پر جو فوج ملائی جاتی تھی وہ یہاں پر کھڑی ہوتی تھی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنی خائٹ کے اوپر یہ والی جگہ ہے جس کو ابھی آپ لوگ یہاں پر برائی راست دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل آخری کونے پر میں آ گیا ہوں اس کی لیے کے جو تھروچی کا کیلہ ہے اور یہ سب سے بلندی والی جگہ ہے کونڈی کی اور یہاں سے آپ لوگ مختلف جگوں کو برائی راست دیکھ سکتے ہیں یہ تھروچی کا کیلہ ہے اور یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ ہول بنائے گئے ہیں اور یہ ہول کا مطلب میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ دشمن کی فوج سے چھپنے کے لیے یا دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا تھا اور یہ جگہ اس وقت میں آخری کونے پر آ گیا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ پتھر سے بنائے گئے جو سیلے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں نظر آ رہی ہیں واضح طور پر اور یہ بہت ہی ہائٹ بالی جگہ ہے یہ دیکھیں ابھی دروازہ یہ ابھی آپ لوگ بلکل آخری والا پائنٹ ہے تھروچی کے کیلے گا یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کو یہاں سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے تھروچی کے لیے گا سب سے ام اور جو ایم پائنٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے یہ والا جو آخری پائنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ اور سے دیکھیں یہاں پر یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ لوگ دیکھیں یہاں سراح بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں بھی آپ لوگ کے سامنے یہ والے ہولز اور وہ والے ہولز یہ بالکل اٹاپ پر ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر دشمن کی فوج کو دیکھا جاتا تھا اور دشمن کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا تھا اور یہ دیکھیں جو قلعہ کا جو سب سے ٹا موس اور ایم پوائنٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کے سمجھے ہیں یہ اس کا اندرونی منظر ہے اور یہ والا دیکھیں یہ جو آپ کا اس کا جو دروازہ ہے یہاں سے آپ لوگوں کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے تقریبا آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود میں یہ اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ یہ بھی تاکہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ آپ کو واضح طور پر یہاں سے نظر آ رہاunchқ یہ دیکھیں جو اس وقت آپ لوگ کے جو آپ کا تروچی کا قلعہ ہے یہ تاپ موس جگہ پر میں موجود ہوں اور یہ ساری کی ساری جو قلعے کی دیواریں ہیں اور یہ دیکھیں وہ بہت والی ہائٹ والی جگہ یہ ساری کی ساری آپ کو یہاں سے اس کو آپ لوگ برائے راز دے سکتے ہیں یہ اوپر والا سارا آپ کو علاقہ جو تروچی قلعے کا ہے یہاں سے واضح طور پر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا دیکھیں جو دفاعی لحاظ سے اہم جگہ بنائی جاتی تھی پرانے زمانوں میں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر فوجی کھڑے ہوتے تھے اور دشمن کی فوج کو یہاں سے وہ تظر رکھتے تھے یا دشمن کی فوجی کے ساتھ یہاں سے وہ مقابلہ کرتے تھے یہ سارے کے سارے پوائنٹ ابھی آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ تھرچی کے لئے کا جو اندرونی منظر ہے یہاں پر آپ لوگ اس کو باجہ طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ تھرچی کا قیلہ ہے اور یہاں پر جو اس کی یہ دیواریں ہیں جو اس وقت سکاستو ریکھ کا شکار تو ہیں لیکن ایک عرصہ گزر چکا ہے ساڑھے پانچ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی اپنی اصلات میں ہیں اور یہ وہ تیخانہ ہے اگر دشمن کا فوج کا کوئی سپائی جہاں پر گرفتار ہوتا تھا اس کو گرفتار کر کے یہاں پر اس تیخانے میں رکھ دیا جاتا تھا اور یہ اس تیخانے کا آپ کو جو بیرونی منظر ہے وہ نظر آ رہا ہے اندرونی منظر بھی میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں یہ اس تیخانے کا تھرچی گلے کا بیرونی منظر آپ کو یہاں سے واضح انداز سے نظر آ رہا ہے یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں یہاں سے جو ہائٹ والی جگہ ہے یہاں پر یہ جو دیوار ہے آپ کو دیکھیں یہاں سے کتنی واضح نظر آ رہی ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ سال گزر چکے اس کے باوجود بھی یہ اپنی اصل آلت میں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں اس جگہ سے جو دوسری جگہ ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے جبھی آپ لوگوں کو تھرچی گیرے گا جو اندرونی منظر ہے یہ سارے کا سارا منظر آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھیں واضح انداز سے نظر آ رہا ہے یہ تھرچی کا جو قیلہ ہے اور اس کا جو اندرونی منظر ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں یہاں سے یہ ٹاپ والی جگہ ہے اور یہاں سے یہ پورے کا پورا جو قیلہ ہے یہاں دیکھیں آپ لوگ پورے آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہاں پر دشمن کی فوج سے چھپنے کے لیے جو مورچے بنائے گئے ہیں یا دشمن کی فوج کا کوئی آدمی اگر گفتار ہوتا تھا اس کو یہاں پر رکھنے کے جو تیکھانہ بنائے گیا تھا ناظرین جو میری ویڈیو ہے آج تھرچی قیلے کے حوالے سے وہ ساری باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ جو تھرچی کا قیلہ ہے یہ کولی سے 28 کلومیٹر کے فاصلے بار ہے اور راول پنڈی سے یہ 120 کلومیٹر کے فاصلے بار ہے اور جو دوسری باتیں وہ جو کس دور میں یہ تعمیر کیا وہ سارے کی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہاں پہ جو میرے ساتھ یوٹیوبر کام کرتے ہیں لالا اسلام صاحب وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ میری ویڈیو کو پسند کریں گے اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے تھوڑی سی باتیں جو میرے ساتھ لالا اسلام آئے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی آپ لوگ کے ساتھ اس قیلے کے حوالے سے کریں گے ابھی آپ لوگ ان سے بھی یہ میں ابھی ان سے بات کروں گا یہ ابھی آپ بتائیں گے قیلے کے حوالے سے لالا اسلام جی ساری اس طرح ہے کہ آج ہم دانوں بھائی جو نہ اس تاریخی کے لئے میں آئے ہیں تو اس کی تاریخی حیثیت جو نہ بھائی نے بتائی ہوگی آپ کی تو یہ ایک خوبصورت قلعہ بھی ہے اور اس کی ایک ہوئی حیثیت بھی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے کہ ہمارے جو سردار سردار بوسا خان ہے ان کی یہاں جو نہ سکھوں نے خالت آ رہی تھی اٹھارہ سو چیتر میں جنگ ہوئی تو اس کے بعد وہی سکھوں کو انیس سو سنتالی میں کرنل ادایت خان اور کرنل محمد حسین نے جہاں پر مارکہ مارکے ان سے یہ ازاد کرائی تو اس کے لئے کی ایک ایک جو نہ قانونی بھی حیثیت ہے اور بہت تاریخی حیثیت ہے امید کرتے ہیں کہ جو نہ یہ میرے بھائی جو نہ زفر اقبال افیشل ان کا جو نہ چینل کو سکرائب اور شیئر کریں گے لالا اسلم اور جو نہ زفر اقبال کو اور اس تروچی کے لئے سے اجازت دیں پھر نیکس کسی ویڈیو میں ملیں گے جو نہ پھر نیکس کسی ویڈیو سے ملیں گیا